ابن کسیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں بھاری آدمی ہیں علم کی دنیا میں انہوں نے ایک واقعہ نکل کیا ہے وہ بتانے لگا علامہ عطبی رحمت اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے یہ پہلی صدی کا واقعہ لگتا ہے کہ کوئی وہ روک رکاوڑ نہیں تھی اور کچھ پڑھ رہے تھے تو ایک بدو آیا اس نے اپنے اونٹنے کو باہر کھڑا کیا اور آ کر اندر سلام کیش گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صحیح حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے ان پر موت آتی ہے موت ہر نبی رسول پر آتی ہے موت سے پاک صرف اللہ ہے پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے لیکن جو جمہور اور اہل سنت والجماعت جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے رب کہتے ہیں اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فاستغفر اللہ اور مافی مانے اللہ سے وستغفر اللہم الرسول اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لئے مافی مانے تو اللہ معاف کرتا ہے تو جیتو کا مستغفرن لے ذنوبی و مستشفرن بکا الہ رب بھی ان یغفر لی میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی مجھے معاف کرتا ہے اور پھر اس نے چار شیر پڑے دو شیر اب بھی روزہ مبارک کیا جو دو پلر ہیں جیسے یہاں کھڑے ہوکا سلام کرنا ایک شیر یہاں لکھا ہوا ہے ایک شیر یہاں لکھا ہوا ہے دو کتاب میں لکھے ہوئے یا خیر من دفنت فلقاع اعدمہو فطاب من طیبہن القاعو والاکھام اے وہ بابرکت ذات جو زمین کے اندر گئے تو زمین کے اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا اندر بھی خوشبودار اور باہر بھی خوشبودار یہ ادھر ہے شیر نفس الفداء لقبر انت ساکنہو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی سخابت بھی ہے آپ کی دریا دلی بھی ہے آپ کی فیازی بھی ہے یہ دو شیر اگلے دو انت الشفیو الذی ترجا شفاعتو علی السراط اذا ما زلت القدم آپ ہی وہ شفیو مذنبین ہیں کہ پل سراط پار ہوگا آپ کی سفارش اور شفاعت سے عملوں سے نہیں آپ کی شفاعت سے پل سراط پار ہوگا اور میں آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کو بھی کبھی نہیں بھول سکتا کیا شیر کہے گیا اور کیا بات کر گیا یا رسول اللہ قیامت تک جب تک کلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے کلم تو کبھی رکھتا نہیں راجکل کلم بہت زیادہ چل رہا ہے کمپیوٹر کتنا بڑا کلم وجود میں آ چکا ہے تو کیا بات کر گیا عرب کی فساحت پہ قربان جاؤں لہم السنن فسیحہ ایران کے بادشاہ نے کہا تھا کہ عربوں میں کیا خصوصیت ہے تو وہ تھا امیہ بن ابی سلت اس نے کہا لہم قلوب جریہ و انصاب معفوضہ و السنن فسیحہ کہا میرا سلام پہنچے آپ تینوں کو جب تک کلم چلتا رہے اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گئے علامات بھی اس کو اکدم نید آ گئے تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار روحہ کا عطبی جاؤ اس بددو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہوگی ہمارے نبی کے موجزات میں ایک موجزہ ہے کہ آپ کی قبر موجود مشہود باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی قبریں یقینی نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے اور کئی انبیاء کی قبریں عراق میں فلسطین میں لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعے یہ ہیں صرف ہمارے حبیب پاک ہیں جن کی قبر مبارک یقین کے ساتھ ہے اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے چاری اور ساری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امت ہی بنایا تو جیسے وہ کر گئے ویسے کر تو تو اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھے گا خوش ہوگا میرے حبیب کی شبیہ